جو ہماری سلایڈز تھیں جنیٹکس الگریدم پارٹو کا ہم نے شروع کیا ہوا تھا نیکس جنریشن کی سیلیکشن کیس طرح سے ہوتی ہے یہ ہمارا رہ گیا تھا اس کو آج کی لیکچر میں کور کر لیتے ہیں نیکس جنریشن کے نیو جنریشن اگر آپ سلوشن فائنڈ اٹ کرتے ہیں جنیٹک الگریدم کی ترون پاپولیشن سائز میں تو اس میں نیکس جنریشن جو آف سپرنگز کی ہوگی اس میں کوئی پریویس جنریشن جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ سلوشن بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ اس چیز کے بارے میں کانسیپٹ ہے ایک طریقہ ہے اس کا جو ہے کہ نیو آف سپرنگز جتنے بھی بنتے ہیں ایڈ پاپولیشن کو سارے کے سارے اوورٹیک کر لیں یعنی کہ اس کو کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا جو ہے یا پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ نیو جو پاپولیشن ہیں نیو جو پاپولیشن ہیں نیو جو آف سپرنگ بنے ہیں اس میں جو جن کی فٹنیس اچھی ہے اور اسی طرح سے جو اول جنریشن میں جن کی فٹنیس اچھی ہے ان کو ہم کمپرائز کر کے نیو جنریشن ریپلیٹ کر لیں سو only the better ones from the new and old make it to the new generation more processing needed اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو فٹنیس چیک کرنی پڑے گی جو نیو آف سپرنگ جنریشن کی ان کی بھی اور اول کی بھی اور اس میں جو بیسٹ فٹسٹ میمبرز ہوں گے سلوشن ہوں گے ان کو آپ اپنے ایک نیو جنریشن کی طور پر نیو سلوشنز کی طور پر الیدہ سے create کر سکتے ہیں اب اس میں ایک concept آجاتا ہے الیٹیزم کا الیٹیزم is a value between 0 and 1 یہ probability کی طرح ہی 0 اور 1 کے درمیان کوئی بھی fraction value ہو سکتی ہے which represents the fraction of the individuals of a population that will be duplicated to the next generation یعنی کہ پیرنٹس کے جو پوپولیشن تھی اس میں کس فریکشن کتنی فریکشن سے جو پیرنٹس فٹسٹس سلوشن ہوں گے وہ next generation میں duplicate ہوں گے یعنی کہ آف سپرنگ کے ساتھ کتنے پرسنٹیج ہے جو پیرنٹس سلوشن تھے وہ بھی موجود ہوں گے in the next generation اسی اگزمپل اس طرح سے 0 to 1 کی ویلیو کی طرح سے ہم کنسیدر کر سکتے ہیں let p جو ہے ہماری پوپولیشن سائز 0.1 0.1 کو آپ ملٹیپلائی کریں 20 سے تو آپ کے پاس 2 individuals آجائیں گے جو کہ current population کی ہوں گے جو کہ replace نہیں ہوں گے اور وہ individuals کون سے ہوں گے جو سپسجین کی فٹسنس top level کی ہوگی سارے سلوشن کے اندر so elitism ایک value fraction value 0 and 1 کی in between جو بھی elitism کے value ہوگی 0.1 0.2 3 4 کو total population سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس exact number of individuals آجائیں گے جو کہ current population کی ہوں گے next generation کے اندر وہ replace ہوں گے elite chromosome selection میں بھی based on highest fitness value سب سے top level کے fittest solutions ہوں گے chromosomes ہوں گے ان کو آپ next generation کے اندر of the prince کے ساتھ replace کہ سکتے ہیں if the highest fitness valued chromosomes are carried over to the next generation we ensure that the maximum fitness does not decrease from one generation to the next جسے کہ سب سے کم fitness ہیں جسے جسے کر سکتے ہائیس fittest values کو ہی آپ نے چوز کرنا ہے to the next generation تاکہ overall آپ کی generation کے جو فٹنس ہے وہ کم نہ ہو ایک elite ism کے بعد جو next concept ہے that is generation gap generation gap number of individuals replaced in the next generation is called generation gap پرسنٹ ہوں گے next generation میں نہیں ہوں گے generation gap of 100% will mean that whole population comprise of new chromosome generation gap 100% means that all of springs have no population replace نہیں ہو رہی یعنی کہ یہ اُلٹ ہو جائے گا elitism کا elitism کا مطلب یہ تھا کہ کتنے percent values پیشلی generation کے اس میں replace ہوں گے اور generation gap کا مطلب ہے کہ کتنے percent نہیں ہوں گے اگر 100% generation gap ہے تو totally کوئی بھی value previous generation کے next generation کے ساتھ solutions میں add نہیں پلس نیو چولڈرن اور نیو generation جس پچھلے solution اچھے آپ اوٹ پر فارم نہیں کرتے اتنی اچھ اقراص ہی نہیں دیتے تو آپ next generation کریٹ کرتے ہیں solutions جس میں آپ parents chromosomes کو ہی crossover and mutation کی ثرو جو نیکس off springs generate کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک concept دیکھا نیو generation number of duplicates allowed duplicates are chromosomes that are same ایک جیسی فٹس والی chromosome ایک جیسی solution پروائیٹ کرنے ویلی chromosomes کو ہم نیو x generation میں duplicate کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے if they are allowed then that chromosome has higher probability of producing enough spring and may probably create many of spring number of duplicates allowed eliminating duplicates increases the efficiency of the genetic search and reduces the danger of premature convergence یعنی کہ اگر آپ same chromosome کو 2 or 3 time duplicate کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی efficiency کام ہوگی اگر اس کو ڈوبی کو ریموو کر دیتے ہو تو efficiency increase ہوگی دوسرا جو danger تب premature convergence کے کے اچھے solution بیوز کیے بغیر ہی آپ کا algorithm ہتم ہو جائے گا complete ہو جائے گا تو وہ چیز اس میں ہتم ہو جائے گا اگر آپ اس میں سے duplicate same values chromosomes کو delete کر دیتے ہیں ہتم کر دیتے ہیں اپنے genetic algorithm کے اندر eliminating duplicates means that if an off spring is created which is a duplicate of a chromosome of the current population we terminate it immediately and create a new one یعنی کہ off spring generate ہوا ہے جو کہ ایسا ہی ہے جیسا اس کا parents تھے same accuracy اور same fitness کے ساتھ تو آپ پیرنٹ کو اس ہتم کر دیں remove کر دیں یا پھر آف سپرنگ کو remove یعنی duplication ہتم کر دیں we terminate it immediately and create a new one it increases the processing time in large population اگر same fitness اپنے پیرنٹ جیسی دے رہا ہے تو آپ اس کو ہتم کر گے دوبارہ سے پیرنٹ کو کسی اور value کے ساتھ اس کو crossover کروا کے new off سپرنگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک اچھی fitness والا new off spring top کے پاس آجائے گے لیکن processing time جو وہ تھوڑا increase ہو جائے گا اس کے بعد last چیز آجاتی ہے اس میں termination requirement genetic algorithm کو terminate کس condition کے اوپر اس کو ہونا چاہیے تو یہ depend کرتا ہے دو اس میں آجائیں گے ہماری termination requirement پہلے تو یہ ہے جی continues until some termination requirement is met such as having a solution whose fitness exceeds some threshold یہاں کے terminate کر دیں کہ اپنے specific threshold سے زیادہ اچھی accuracy آگئی ہے دوسری termination condition pre specified number of generations have evolved جدن آپ نے loop set کیا ہوا تھا 50 60 100 generations تک evolve اور اس کے بعد terminate ہو جائے تیسری class termination condition the fitness of solution becomes stable and stop improving 5 10 50 20 100 iterations تک growth devolve ہوا ہے اور اس کے بعد اس خط improvement آنا ختم ہو گئی ہے یعنی بار بار وہ solution اور ency ڈی اور سیر آرہ آرہ ہی آرہ پر اگر تم terminate کر سکتے موadem ان کس stopping criteria حال یا اہ ان limited آو بھ اگر آپ ای tra سیم ویلیوز آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی جنیٹک الگریتم کی ٹرمینیشن ریکوارمنٹ ہے نمبر ون تو آپ کے پاس فٹنس جو ہے وہ ایکسیڈ ہو جائے آپ کے سپیسیفک تھریش ہول سے نمبر ٹو پیسپیسیفیڈ نمبر اف جنیشن جو ہے وہ ایوال ہو جائیں اور نمبر ٹو فٹنس آف سولیشن بکم سٹیبل انڈ سٹاپ ایمپروving اس کے بعد آ جاتا ہے پوپولیشن سائز پوپولیشن سائز اپنے کتنا ہونا چاہیے کسی بھی الگریتم کے اندر جو آپ شروع کرتے ہیں جنیٹک الگریتم کا تو پوپولیشن سائز جو ہے وہ ایوال نمبر اف انڈیوشن پریزن ان ایٹریشن یعنی کہ کتنا جو ہے وہ آپ کی پوپولیشن سائز 10 ہونا چاہیے 20 30 جس میں آپ کے پیرنٹس بھی ہوں اور وہ جو آف سپرنگ سے جنیٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہوں تو ایفتر پوپولیشن سائز is too large the processing time is high اگر آپ بہت زیادہ اس کو high کر لیتے ہیں پوپولیشن سائز کو 1000 تک لے جاتے ہیں اچھے سلوشن سائز آپ کو ملیں گے لیکن آپ کا processing time بہت زیادہ ہو جائے گا and the genetic algorithms tend to take longer to converge upon a solution because less fit members have to be selected to make up the required population second is میں یہ ہے کہ if the population size is too small اگر بہت کام ہے تو پھر آپ کا جیو ہے وہ پریمچور کنورجنس کے اس میں ڈینجور آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا سب optimal solution آپ کے پاس نہ آئے all chromosomes will soon have identical traits یعنی ki duplication کے issue آ جائے گا بار بار جو ہے وہ کتنے بھی different distinct values population کی produce کر سکتا ہے اس لیے پریمچور کنورجنس کا جو issue ہے اس میں ڈینجور آ جائے گا so this is primarily because there may not be enough diversity in the population to allow the GA to escape local optima یعنی کتنے diverse solution وہ produce کرنے کی اس کے پاس اس کا پیسٹی ہی نہیں ہے اگر آپ GA کے population size small رکھتے ہیں so ایک میڈیوکر سا average value کے ساتھ اس کو ہم population size لے کے چلتے ہیں اب GA کا جو ہے آپ کو python کو code بھی ملسے گا بنا منائے گا کہ اس طرح سے آپ اس کو اپنی examples کے سوپر چلا سکتے ہیں MATLAB کا ایک ٹول بھی ہے جس میں جنیٹکس algorithm کی صرف اپنے value set کرنے ہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد automatically وہ processing کر کے آپ پوش ہو کروا جاتا ہے so that's all with genetic algorithm in this session آپ کی جو Angel Bread کی reference book ہے اس کا chapter number 8 & 9 کا reference ہے جہاں سے یہ ساری data میں نے collect کیا تھا slides وہی Angel Bread کی book سے ہیں موسیقی